کچن کے چھوٹے بڑے کاموں میں سے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے میں نہ تو زیادہ محنت اور نہ ہی زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے they just need to follow 5 minutes rule and they are sorted but پھر بھی ہم نے انہیں خامخواہ نگلٹ کیا ہوتا ہے جس سے ہمارے کچن کی صفائی، ہائیجین اور لکس افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو چلیں آج یہ 5 minutes habits کو فالو کرنے کے لیے اس ویڈیو کو فل واش دیتے ہیں اور ہاں اینڈ پر لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر لیں گے ہے نا سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اسلام علیکم ایریون ویڈکم ٹو ووماینیا ایٹی ایف ویڈیو آئی ہوپ یواللہ آئی مالسو فائن الحمدللہ سمٹیمز ہماری یا پھر موسٹی ہلپرس کی لاپروائی کی وجہ سے یہ مگز کی بیس اور ہینڈل پر اچھے سفائی نہ ہونے کی وجہ سے داغ رہ جاتے ہیں جو بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں سپیشلی جب یہ مگ لائٹ کلر کے ہوں اور اس طرح سے ہماری سمیلرلی میلیمائن کی ٹریز کے بورڈرز اور ایجز اور ان کی بیک سائیڈ پر فریقوینٹ صفائی کی کمی کی وجہ سے یہ خامخواہ گندے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی ایزی سا حل ہے جس کو کہ بالکل آپ کو کوئی محنت نہیں لگے گی آپ کے کچن میں ہی وہ چیز پڑھی ہوگی آپ اس کو جسٹ اٹھائیں گے اور آپ کو ایک برش کی ضرورت پڑے گی بس اور آپ اس کے ساتھ اس سارے بورڈرز کو اور ان جگہوں کو جہاں پر ہماری اپروچ جو ہے روٹین میں نہیں ہو رہی ہوتی ہونی تو چاہیے ڈیلی بٹ کسی وجہ سے اگر رہ جاتا ہے تو یہ بہت برا لگتا ہے تو میں نے سمپلی بلیش لے لیا ہے اور یہ میرے کچن کا ہی برش ہے جو انہی کاموں کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے تو بس یہ بلیش میں نے لگانی ہے اور ان ایریاز کو جو نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہم رب کر لیں گے سمپلی تھوڑی دیر کے لیے تین سے چار منٹ کے لیے یہ کام ہے اور آپ کے ٹوٹل پانچ منٹ میں یہ ساری جتنے بھی آپ کے مگز ہیں اور آپ کے یہ ٹریز ہیں ان کے ایجز کو اب یہ دیکھیں ان کو میں نے کر لیا ہے سکرب اور اب یہ واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل کلیر ہو گیا ہے تو اب یہ لگ رہا ہے نا بلکل نئے جیسا اور اس کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا تھا سمیلرلی یہ جو ایجز ہوتے ہیں اس کے مارجنز ہوتے ہیں ٹریز کے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں تو یہ اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے تو اسی لیے میلومائن جو ہے اس کا استعمال بہت ہی کم کر دیا ہے میری کروکری میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ میلومائن ختم ہو چکا ہے اور میں نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے مابل سے پائریک سے اور اس طرح سے سرامک جو ہماری پوٹری ہوتی ہے اس سے تو بس یہ ٹریز وغیرہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی یوز کرنی پڑ جاتی ہے میلومائن کی تو ان کو نا لائٹ کلرز ہونے کے ویسے ان کے اوپر بہت جلدی یہ سٹینز اور دھبے وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے نا بلیچ سب سے بہترین سولوشن ہے گھر میں ہمارے کپڑوں کے لیے تو ہوتا ہی ہے تو یہ دیکھیں اس بلیچ نے نا اس کی ساری جو میل اور جو اس کے اوپر سٹینز لگے ہوئے تھے ان کو ہی کٹھا کر دیا اور اب یہ اس کو میں رنس کر دوں گی اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کے جو ایجز گارنرز اور مارجنز جو تھے وہ ڈرٹی ہوئے ہوئے تھے اب بالکل کلیر ہو گیا ہے تو ہے نا یہ فائیو منٹ رول تو آپ کو اس کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری کروکری اگر گندی ہوگی تو ہماری ہیلتھ بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے ان ہی چیزوں میں ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے اور بنانا بھی ہوتا ہے اور لکس بھی خراب ہوتی ہیں اور اسی طرح سے میں نے آرگنائزرز بھی ایسے رکھے میں کپس آگے پیچھے رہے تاکہ ان کے مارجنز اور ایجز مجھے نظر آتے رہے تو میں ان کی صفائی کرتی رہوں اسی طرح سے جب ہم سینڈویش میکر میں سینڈویش گریل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میو اور کیچپ کی وجہ سے اس کے اندر اتنے ایک گمی سی ایک سٹکی سی وہ ریج ہو جاتی ہے گرم ہونے کی وجہ سے چپک جاتی ہیں اور جب تھنڈا ہو جائے تو بہت اتارنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک ٹیشو لے لیں کوئی فلیس کا یا کارٹن کا کلوت لے لیں اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے اور آرام سے جیسے ہی آپ نے اس کو آف کیا ہے بٹن کو تو ابھی آپ کا یہ ٹری گرم ہے تو گرم میں ہی نا آپ اس کو اچھے سے ساف کر لیں آپ یقین کریں کہ ایک منٹ میں یہ سارا ایک دم کلیر ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو تھنڈا کر کے کریں گے تو پھر یہ اتنا سٹکی ہو جائے گا بلکل چپک جائے گا ساتھ اور ہماری محنت بھی زیادہ ہوگی اور اس محنت سے ڈرتے ہوئے ہم نے اس کو چھوڑا بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر جرمز بھی جو ہیں وہ بھی گروہ کرتے ہیں تو سمپلی ہم اس کو ساف کر لیں گے اور اس کے بعد ساف کرنے کے بعد اب اس کا اوپر کا ایریا جو سامنے نظر آتا ہے پڑھاوا اس کو بھی ایک کورٹن کے کپڑے سے سمپلی ساف کر کے تو اس کی جگہ پر رکھ دیں گے تو کتنی آسان سی چیز ہے اس کے بعد جب ہم آٹا گونتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ بڑا پین لیا کریں چھوٹے پین میں آٹا نہ گوندیں پھر نمک تو ہم نے ڈالنا ہی ہوتا ہے دیفینیٹلی اس سے ٹیسٹ میں بہت فرق پڑتا ہے اور اب یہ جو ایریا ہوتا ہے جہاں پر ہم نے آٹا گوننا ہوتا ہے کاؤنٹر ٹاپ پر اس پر آپ نہ کوئی کورٹن کلاث مایکرو فائبر کلاث کوئی بھی اویلیبل کلاث ہے آپ ضرور اس کو بچھایا کریں اور گرم پانی نیم گرم پانی یوز کیا کریں سپیشلی آج کل سڈیوں میں بہت اچھا آٹے کا ڈو بنتا ہے اور بہت اچھی روٹی بنتی ہے اب یہ دیکھیں نیچے بچھایا وانا فکس ہو گیا بلکل اور میرے آٹا گوندنے گوندنے مہینہ مجھے یہ بلکل سلپری نہیں ہوگا یہ جو پوٹ ہے اور اس طرح سے سلور کے یا سٹیل کے برتن میں میں اس کو نکالوں گی جو جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے اور زیادہ تیر تک ٹھنڈا رہتا ہے اور اب یہ دیکھیں جب اس کو میں ریموف کروں گی نا کلاث کو کوئی گند نہیں ہے کوئی میرا کاؤنٹر ٹاپ گندہ نہیں ہوا اور بالکل صفائی مینٹینڈ ہے اب کل میں نے ماش کی دال کے بھلے بنائے تھے اور آپ کو پتہ ہے ماش کی دال جو ہے وہ تھوڑی سٹکی ہوتی ہے جب اس کو میں نے اس میں بلینڈ کی آنا تو یہ اس طرح سے اس کے اندر لگی رہ گئی اب میں جوں ہاتھ مارنے لگی تو میں کیوں اتنی محنت کروں میں نے کیا کیا اس میں اندر پانی دالا تھوڑا سا اور اس کے بعد اگر میں ڈش واشنگ لیکوڈ یوز کرتی ہوں تو اس کو ڈال لوں گی اور اگر میں باہر اس طرح سے یوز کرتی ہوں تو اس میں تھوڑا پانی ڈال کو اس کو ڈالیوٹ کر لوں گی اور اس کو ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا جی بس یہی بات ہے اور اس کا میں لگاؤں گی لیڈ اور لیڈ لگانے کے بعد صرف آدھے منٹ کے لیے اس کو میں بلینڈ کر لوں گی دوبارہ سے جی ہاں اس کے ڈیٹاجنٹ سمیت اس کو بلینڈ کر لوں گی تو کیا ہوگا آرام سے اس کے بلیڈ نے اس کے اندر سے ساری صفائی کر دینی ہے اور مجھے اپنے ہاتھ خراب نہیں کرنے پڑنے اور صفائی بھی اگدم اتنی اچھی ان ان جگہوں سے ہو جانی ہے کہ جہاں پر ہمارا سپونج بھی نہیں پہنچ رہوتا اور ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہوتا تو اسی طرح سے اس کے لڈ کو بھی میں نے صاف کر لینا ہے اور یہ میرا کام ہو گیا اور میرا یہ بلکل اندر سے سمیل بھی نہیں ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے اب ہمارا جگ تو اچھے سے صاف ہو گیا اب بلینڈر کو بھی اس طرح سے اسی برش کے ساتھ بس سمپلی تھوڑا سا میں نے ڈیش واشنگ لیکوڈ لگایا اور اس برش کے ساتھ اس کے سارے اندر کے ایریا کو یہ میرے بچے جو ہیں بہت زیادہ رات جب سوئی ہوتی ہوں میں تو ان کو کریونگز ہوتی ہیں یہ بناتے ہیں شیک وغیرہ اور اتنا مس یوز کرتے ہیں تو یہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح ساف کر کے پھر میں اب یہ دیکھیں اس کی تار بھی اس کی بڑی مسئیبت ہوتی ہے تو آپ نے بیک سائیڈ یوز نہیں کرنی اس کی سائیڈ آپ نے یوز کرنی اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے یہ کلاث کلپ اس کو آرگنائز کر دینا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور آپ کی یہ جو اگر ہم بیک سائیڈ پر لگائیں گے تار تو وہ پریس ہوتی رہے گی تو وہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے یہ ڈی کلٹر ہو جائے گی اور کسی قسم کا کوئی کلٹر نہیں پھیلے گا ایک سے زیادہ اپلای آنسز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کچن میں تو ان سب کی تاریں اگر بکھری پڑے تو کتنا برا لگے گا اس طرح سے اب یہ جو جھار جو تھا ہمارا جھگ اس کو تھوڑا ٹیلٹ کر کے اس کو سپورٹ دے کے تھوڑا تاکہ ایزی لی یہ ڈرائ ہو جائے تو اس طرح سے رک دوں گی میں اور اب یہ جو ہمارا ہے نا سائیڈ اس سائیڈ کو میں چوز کروں گی جو سائیڈ میرے سوچ کے پاس ہوگی کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر تو مجھے ایزی ہو جائے گا جب ایک سے زیادہ اپلائنسز ہوں گے نا کچن میں تو ایک سے زیادہ تاریں ہوں تو ان کو کس طرح سے کلٹر ان کا کیسے سمیٹا جا سکتا ہے کہ یہ میں نے بوٹل کا ڈھکن اس کے دو ایکوال کٹس لگائے میں ان کٹس کے اندر اس کو میں اس سرہ سے پسا دیتی ہوں جو کہ میں اپلائنسز جو یوز میں نہیں ہیں اور جو یوز میں ان کے سوچے سمپلی ساکٹ میں لگا لیتی ہوں تو ایک جو ہے بلکل سمٹی رہتی ہے اور کسی قسم کا کوئی کلٹر نہیں نظر آتا سو یا this was all for today اکرا ارفان فتے جنگ رزیہ یاسین شہزادی مسکان سائماز کچن حق گوپانگ کچن حیکس ملتان مانو کچن حیکس لاہور انہوں نے کل کی ویڈیو پر بہت اچھے کمنٹس کیے کل کی ویڈیو میں اپنا نام سننے کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کریں اور اپنا سٹی نیم اور اپنا نیم ضرور مینشن کیا کریں نیو ویورز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تھانکس فور واشنگ ستے ٹون سی یو اندہ نیکس ویڈیو تیک گوڈ کیر آف یورسیل stay fit stay healthy اللہ حافظ